السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امریکہ میں بیس ایک ٹیچر ہے جو استاد نومان علی خان کے نام سے معروف ہے قرآن ایک ایربیک سکھانے کے لیے مشہور ہے اور آج کل اردو زبان میں تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں سور بقرہ کی تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے پر پہنچے ہیں اور کل انہوں نے اپنے ساتھ ایک صاحب کو مدعو کیا تھا ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہے اور یہ نومان علی خان کو انہوں نے جوئن کیا تھا اور ٹاپک جس پر یہ بات کر رہے تھے اس کا تعلق تھا کہ کیا شیاطین انسانوں پر آ سکتے ہیں کہ نہیں تو نومان علی خان نے سوالات کیے ڈاکٹر صاحب نے مسلسل اس کا رد کیا کہ شیاطین انسانوں پر نہیں آ سکتے صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور آپ کو کسی کام کرنے کے لیے فورس نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے کہ فورس نہیں کر سکتے اگر آپ واقعہ تن جیسے انہوں نے اگزیمپل دی کہ نین میں سے اٹھنا چاہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ وسوسے ڈال کے سلا سکتا ہے لیکن وہ آپ کو زبردستی سلا نہیں سکتا کوئی نیک کام کرنے سے زبردستی روک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن جہاں تک انہوں نے کہا کہ شیطان نہیں آ سکتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود قرآن کریم کی ایک آیائے مبارکہ کوٹ کی جس کا تعلق اسی سے ہے کہ شیطان آ سکتا ہے جن انسان کے جسم پر آ سکتا ہے جنسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے قرآن کریم میں آیت موجود ہے میں آپ کی نشان دہی کروں گا اس آیت کی طرف اور تھوڑی دیر پہلے اسی چیز کو ریفیوٹ بھی کر دیا اس آیت کو کوٹ کیا لیکن اس آیت کو اس معنی میں انہوں نے نہیں لیا جو عام طور پر علماء اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور نمان علی خان پر مجھے یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اس چیز کی تردید بھی نہیں کی کہ حضرت کیونکہ وہ ٹھیک ہے قرآن ایک ایربک پڑھاتے ہیں لیکن وہ صرف اس میدان تک محدود نہیں ہیں وہ دیگر اور ٹاپکس میں بھی چلے جاتے ہیں جیسا کہ آج کل تفسیر میں گئے ہوئے ہیں تو ان کا تو کام یہ بنتا تھا کہ وہ کہتے کہ حضرت اس کے اندر یہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں اگر وہ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے تو پھر مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہ پیش آتی یہ ویڈیو میں اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کروں کہ جن کا انسان کے بدن میں داخل ہونے سے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں کیونکہ ان صاحب نے جو کل تشریف لائے تھے ان کے شو پر ڈاکٹر اکرم ندوی جنہوں نے اپنا تعرف بھی کرایا ہندوستان سے تعلق ہے ان کا انڈیا سے اتر پرتیش سے اور پھر وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر آکسفرڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کرتے رہے پھر وہاں پہ کسی اسلامیک سینٹر سے منسلک ہو گئے اور کئی کتابیں لکھی ہیں تو بارال اس کی وضاحت کرنی ضروری میں نے سمجھی کیونکہ میں اس سیشن میں موجود تھا میں نے وہاں کمنٹ بھی کیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک پر لائیو آ رہا تھا تو آئی جس جوائنڈ فور سم ٹائم لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے دیکھیں جن کا انسان کے بدن میں داخل ہو جانا یہ یقینی طور پر کتاب اور سنت اور با اتفاق اہل سنت والجماعت اور حصی اور مشاہداتی طور پر یہ ثابت ہے اور اس معاملے میں سوائے موتزلہ کے جنہوں نے اپنی عقلی دلائل کو کتاب اور سنت پر مقدم کیا کسی اور نے اختلاف نہیں کیا تو اب یہ جو رائے پیش کر رہے تھے کہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے یہ صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے یہ صرف پیسے ایٹھنے کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیگٹیو ایلمنٹس بھی ہیں اس میں ڈرامے بازیاں بھی ہوتی ہوں گی لیکن ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا مستقل طور پر انکار نہیں کر سکتے جسٹو اپیز دا ویسٹن ورلڈ ایسی لگ رہا تھا کہ وہ سرچن گروپ آف مائنڈ سیٹ کو اگری کر رہے ہیں اور قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیان نمبر 275 میں اللہ عزوجل فرماتا ہے اور وہ لوگ جو کہ سوت خور ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ شیطان اثر ڈالتا ہے اور یہاں تک ڈالتا ہے کہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ خبتی ہو جاتا ہے اب آجائیں مفسرین اکرام کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں امام قرطبی سے نام سنا ہوگا آپ نے ان کا بہت مشہور مفسر قرآن ہے اپنی تفسیر میں جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر تین سو پچپن میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس انکار کو فاسد کرنے کی دلیل ہے جو کہتا ہے کہ دورے جو ہے وہ جن کی طرف سے نہیں اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ طبیعتوں کا فعل ہے اور شیطان انسان کے اندر نہیں چلتا اور نہ ہی اس سے چمٹا ہے یہ رد ہے ایسے تھاٹ پروسس کا اچھا ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں جلد نمبر ایک صفحہ تھٹی ٹو میں یہ آیت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یعنی وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح کہ مرگی والے کو دورے کی حالت ہوتی اور شیطان اسے خپتی بنا دیتا ہے اور اس لیے کہ وہ منکر کام کیا کرتا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سوت خور قیامت کے دن مجنون اور گلہ گھوٹا ہوا اٹھے گا اور صحیح حدیث ہے درجہ صحیح حدیث میں جسے امام نسائی نے ابو اليسر سے روایت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہ میں گرنے اور بہت زیادہ بڑھاپے اور غرق ہونے اور جل جانے سے پناہ مانگتا اور تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے شیطان موت کے وقت خپتی بنا دے اچھا اسی طرح امام نواوی نے اپنی کتاب فیض القدیر کی جلد نمبر دو صفحہ ون فورٹی ایٹ میں عبارت کی شرعہ میں کہا ہے کہ اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے موت کے وقت خپتی کر دے کہ وہ مجھ سے چمٹ جائے تو انہوں نے اس روایت کی تشریح بیان کیے کہ موت کے وقت خپتی کر دے کہ وہ مجھ سے چمٹ جائے اور میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دے اور میرے دین یا عقل میں فساد برپا کر دے موت کے وقت یعنی نزہ کے وقت جس وقت پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور حواز جواب دے جاتے ہیں اور بعض اوقات شیطان انسان پر دنیا کو چھوڑتے وقت غلبہ پا لیتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہے یا پھر اسے توبہ سے روک دیتا ہے اور پھر بڑی تفصیل سے انہوں نے آگے بات کی ہے اچھا وہ لوگ جو ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں ابن تیمیہ کی بھی میں آپ کو رائے بتا دوں مجموع الفتاوہ ان مشہور کتاب ابن تیمیہ کی اس کے اندر جلد چوبیس اپا ٹو سیونٹی سکس پہ لکھتے ہیں کہ جنوں کا انسان کے بدل میں داخل ہونا بالاتفاق آئمہ اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ بھئی ہے شاید یہ ہنفیوں کا ہی مسئلہ ہو یا چونکہ آپ کا اہل سنت آپ سنی حضرات سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان انڈیا کے علاقوں سے تو چونکہ آپ لوگوں کا شاید یہ ہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں تو ابن تیمیہ کا اس پر کیا موقف ہے کیونکہ اکثر اعتراض وہی لوگ اٹھاتے ہیں تو اس لیے میں ہر سورس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس کا اس پر کیا موقف ہے اچھا بات سنی حضرات میرے ایسا کرنے پر مجھ سے نراز ہو جاتے ہیں آپ دوسروں کی سورسز میں کیوں جاتے ہیں دوسروں کی سورسز میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ کام ہے ہمارا علم کا بانٹنا جو اب ہم میں ریسرچ کا آدمی ہوں میں کوئی سٹیج پر بیٹھ کر صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں اس چینل پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں اس چینل پر سنی بھی آتے ہیں دیوبند کے بھی لوگ آتے ہیں آلِ حدیث حضرات بھی آتے ہیں کیونکہ وہ آکے کمنٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو اسے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے وہ خود بتا دیتے ہیں کبھی تو اسی لیے چونکہ سب لوگ آتے ہیں یہاں پر اس لیے جب میں اس طرح کی ریسرچ کرتا ہوں تو تمام نقطہ نظر جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کو میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا اب آ جاتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت تو میں نے آپ کو بتا دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پیچھتر اور سعی بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے کہ جس طرح خون اور عبداللہ بن امام احمد کا قول ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کچھ لوگوں کا ہی خیال ہے کہ جن انسانوں کے بدن میں داخل نہیں ہوتا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے وہ جھوٹے ہیں اللہ اکبر حالہ کہ وہ اس کی زبان سے بول رہا ہے تو امام احمد کا یہ قول ہے امام احمد ابن حمل کا تو بہرحال اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات کافی واضح ہوگی یہ ہوگی اچھا تو جنہوں کا انسان کے جسم میں داخل ہونا یہ قرآن کریم میں بھی آگیا اور سنت متحرہ اور اہل سنت والجماعت کے اتفاق سے بھی ثابت ہے کچھ اور دلیلوں پہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک اور دراصل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس سے بھی یہ واضح ہے کہ پہنچا سکتے ہیں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ بلا شک اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جن اللہ کے حکم کے بغیر یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو جادو یا اس سے چمٹ کر یا کسی اور طریقے سے گمراہ کریں اب آ جائیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے قول کی طرف تابعین میں سے آم اللہ تعالیٰ جس پر چاہے انہیں مسلط کر دیتا ہے اور جس پر نہ چاہے اس پر مسلط نہیں کرتا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر طاقت نہیں رکھے سورة الاسراء اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں اور تیرا رب کا ارسازی کرنے والا کافی ہے اور اسے دور جاہلیت میں عرب بھی اچھی طرح جانتے تھے اور اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ کرتے تھے بڑی کسرت سے آپ کو یہ بات مل جائے گی اچھا بعض اوقات جن انسان کو شہوت اور خواہش اور عشق کی بنا پر چمٹتے ہیں جس طرح کہ انسان انسان کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے نا اور بعض اوقات بغض اور سزا کے طور پر اور یہ کسرت سے یہ کام تو کرتے ہیں کہ بغض اور سزا کے طور پر تکلیف پہنچا دینا مثلا انسانوں میں سے کوئی انہیں ایزا اور تکلیف دیتا ہے یا پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ انسانوں نے جان بوجھ کر انہیں تکلیف دی ہے تو یا تو کسی پر پشاپ کر دینا اور یا پھر کسی جن پر گرم پانی بہا دینا یا کسی کو قتل کر دینا اگرچہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا اور جنوں میں جہالت اور ظلم ہے تو وہ اس کی سزا کے لیے ایسے کام کرتے ہیں اور بعض طور اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کھیل کود مزاق شرارت میں ایسے کام کرتے ہیں تو بارال اس بارے میں میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے کافی اس زمن میں دلائل ابھی تک دے چکا ہوں کچھ اور دلائل ہیں وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں اور شیطان کا حملہ کرنا یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے ساتھ کیا کیا جب وہ آپ پر انگارہ لے کر حملہ آور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ پر تین بار اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتا ہوں تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور قرآن کریم میں جیسا میں نے آپ کو بتایا آیت القرصی سے مدد لی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک جو اسے پڑے گا اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ صبح تک کے لئے مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا بخاری شریف کی یہ روایت ہے پھر اسی طرح قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یہ پوری صورتیں پڑھنے کا جو ماملہ ہے تو بارحل میں امید کرتا ہوں کہ کافی ساری تفصیلات میں نے آپ کو یہاں فرام کر دی ہیں کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ ایک ڈسکشن تھی تو نومان علی خان کی کہ وہ ان کے ان غلط مفروضات کو غلط فہم کی اصلاح کرتا یا کم سے کم اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرتا بجائے اس کے کہ ان کے لیے ہوئے ان سے ان کے جوابات کو اس نے ایکسیپٹ کیا انہی مووڈ آن تو در نیکس قویسچن تو اینیوئی امید کرتا ہوں کہ اس سے مقصد میرا یہی ہے کہ صحیح پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے رکھا جائے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی اور رنگ دیں کیونکہ صحیح علم کا پہنچانا یہ ضروری عمر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں